اسی بیچ ایک اور بڑے خبر آپ کو بتا دیں غازی آباد دھرمان ترن کے بعد کیندر سرکار اب سخت نظر آ رہی ہے تین آن لائن گیم کو بین کیا گیا ہے آن لائن گیم کو لے کر روپ ریکہ بھی سیار کی گئی ہے کئی اور آن لائن گیم کو بین کیا جائے گا تو دیکھئے آن لائن گیمنگ کے ذریعے جس طریقے سے دھرمان ترن کے معاملے کا خلاصہ ہوا اس کے بعد اب اس کو لے کر کے سرکار بھی پوری طریقے سے الٹ ہے اور آپ کو بتا دیں کہ آن لائن گیم کو لے کر کے جانکاری ہے کہ تین آن لائن گیم کو بین کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک گائیڈ لائن تیار کی گئی ہے اور سمبھاونہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ اور آن لائن گیمنگ ایپ جو ہیں ان پر بین لگایا جا سکتا ہے یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں سیوگی علی شرر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں عدیق جانکاری کے ساتھ علی کیا جانکاری تین گیم کو بین کر دیا گیا ہے دیکھیں بالکل ابھی شیخ یہ تین وہ گیم ہیں جو آن لائن چلا کرتے تھے اور گازی آباز والے معاملے کو دیکھتے ہوئے پریورتان کا معاملہ جو ہوا جب مہارات سے شانواز کو گرفتار کیا گیا اس دوران کے پاس سرکار نے نینے لیا کہ ایسے تین جو آن لائن گیم ہیں ان کو بین کر دیا جائے اور ایسے تمام جو گیم ہیں جو آن لائن چل رہے ہیں ان کے ورود بھی کاروائی چل رہی ہے یہ پہلی بار سرکار نے آن لائن گیم کو دیکھتے ہو رخ اختیار کیا ہے یعنی کہ اب پوری طرح سے بین کر دیا گیا ہے اور گائیڈ لائنز کچھ تیار کی گئی ہے اس کو لے کر کے جانکاری ہے علی کی گائیڈ لائنز کس طریقے کی ہیں دیکھیں تمام جتنی بھی ایپ ہیں جس میں آن لائن سمبندت کچھ بھی گیم یا ایپ ہیں ان کے ورود ایک گائیڈ لائن تیار کی جا رہی ہے جس کو بتا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی آن لائن سمبندت دھرم پریورتن کو لے کر کی کرتا ہے تو اس کی طرح جانکاری جو ہے ایپ کے ایپ پر اٹھا ان کو مل جائے گی جس کے بعد اس ورود اس شخص سے خلاف کاروائی کی جائے گی جس طرح کی حرکت کر رہا ہے بہت شکریہ علی آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو دیکھیں تین آن لائن گیم کو بین کر دیا گیا ہے اور ایک گائیڈ لائن تیار کی جا رہی ہے اس گائیڈ لائن کے مطابق ہی آن لائن گیم گیمیگ اپ جو ہیں وہ چل سکیں گے اگر اس کا کہیں بھی گائیڈ لائن کا اُلنگھن ہوتا ہے تو ان اپلیکیشنز پر آگے ایکشن لیے جائیں گے تو ابھی فیلحال تین آن لائن گیمیگ اپ کو بین کیا گیا ہے آگے سمبھاب نہ ہے اور اپس کو بین کیا جائے